اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستو آج کے اس زمانے میں مرزا جلوی کے چاہنے والے ماننے والے اس کو اپنا آئیڈیل جاننے والے لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں اور سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ جنتی ہیں بھی یا نہیں اللہ والوں کی کیا شان ہوا کرتی ہے اللہ حرمالعزت نے کیا مرتبہ عطا کرتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھئے امام عامد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ کیلئے لکھا ہے جب آپ کا وشال ہوا تو کئی لاکھ لوگوں نے کوئی ایس ایم ایس نہیں کوئی وارس ایپ نہیں کوئی اخبار نہیں کوئی اشتہار نہیں کئی لاکھ لوگوں نے آپ کے جنازہ میں شرکت کی مذہر کہتے ہیں جب جنازہ ہو چکا نا میں راستے میں کھڑا ہو گیا اور ہرانے والے بندے سے پوچھا بھئی تو کہاں سے آیا کسی نے کہا بسرا سے آیا کسی نے کہا کہاں سے آیا میں نے کہا تو جو پتا کس طرح چلا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا کوئی کہتا ہے میں سویا پڑا تھا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے تو سویا پڑا ہے وہاں میرے دوست کا انتقال ہو گیا چل اس کے جنازہ شریک ہو جا یہ خدا ہی نظام ہے یہ چل رہا ہے یہ فون تو آ جائے اللہ کا نظام تو کب سے چل رہا ہے یہ روحانی ایسے ہیں یہ دلوں میں ڈالے جاتی ہیں پہنچو وہاں کراچی سے چل کے لاہور جا رہا ہے بندہ نہیں جا رہا اللہ بھیج رہا ہے سنا آپ نے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک چاہنے والے کی نماز جنازہ پڑھوانے کے لئے لوگوں کو کس طرح سے بھیجا ہم آج کے اس دور میں بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہر چیز بہت تیزی سے وائرل ہو جاتی ہے ہر چیز بہت تیزی سے فیل جاتی ہے کسی بھی بات کو فیلنے میں دیر نہیں لگتی لیکن اس دور میں دیکھئے کہ جس دور میں نہ کوئی موبائل تھا نہ کوئی سوشل میڈیا تھا نہ کوئی انٹرنیٹ تھا نہ کوئی میسج کرنے کا ذریعہ تھا اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے چاہا ان اللہ علیہ کل شہین خدیر جب اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ رب العزت نے اپنے چاہنے والے کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں کو شامل کر دیا اب ہم مرزا جہلوی کے چاہنے والوں کی اس بات پر آتے ہیں جو لوگ مرزا جہلوی کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کیا اولیاء اللہ جنتی ہیں بھی یا نہیں لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ تمہارے باباؤں کو یعنی اولیاء اللہ کو جنت کا ٹکٹ کس نے دے دیا تو سن لیجئے ان کو جنت کا ٹکٹ اس نے دیا ہے جو جنت کا مالک ہے یعنی اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا ٹکٹ دیا ہے اب آپ کہیں گے کہ بھئی لکھا ہوا کہاں ہے لوگ ہیں نا اس زمانے میں کہ بس لکھا ہوا مانیں گے بھائی ہر چیز بہت بڑے بڑے عالم ہو گئے اس زمانے میں لوگ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ ماننا ہے دلیل چاہیے ان کو کہ اللہ رب العزت نے کہاں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کو جنت کا ٹکٹ دیا گیا ہے کہ اولیاء اللہ جنتی ہیں اس طرح سے لکھا ہوا مانگیں گے کہ جیسے ان کے باپ کے بارے میں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہو کہ ہاں بھئی یہ فلا شخص کا باپ ہے تو اپنے باپ کی کہیں قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے سند نہ ملنے پر خود کو حرامی نہیں کہیں گے بلکہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں انگشت نمائی کریں گے کہ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ جنتی ہیں تو سنو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے یہ بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کس کے لئے کہی ہے آپ کے اور ہمارے باپ کے لئے نہیں بلکہ اولیاء اللہ کے لئے کہی ہے ہاں تمہارے اور ہمارے باپ اللہ رب العزت کا اس طرح سے اس قدر سے ذکر کر کے اپنی زندگی کے سارے لمحوں کو اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول کر کے اللہ رب العزت کو اس دنیا میں رازی کر کے اولیاء کا منصب حاصل کرتے ہیں تو یہ بات تمہارے اور ہمارے باپ کے لیے بھی ہوگی لوگوں کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ کہتے ہیں غوث پاک جنتی نہیں غوث پاک جنتی ہیں بھی یا نہیں سند دکھاؤ جو آپ اسے غوث پاک کی جنتی ہونے کی دلیل پوچھے آپ اسے حلالی ہونے کی دلیل لوگ اگر اللہ رب العزت کے دین کی اللہ رب العزت کے محبوب کے دین کی خدمت کرنے والے وہ بھی اس طرح کی خدمت کرنے والے لوگ اگر جنتی نہیں ہوں گے تو پھر کون جنتی ہوگا مثال کے طور پر کوئی دنیا بھی اگزیم ہوتا ہے اور کسی بھی کلاس کا سب سے ٹاپ لیبل کا پڑھنے والا بچہ جس نے ابھی اگزیم دیا نہیں ہے اگزیم دینے سے پہلے ہی اس کے بارے میں اگر ذکر کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پاس ہوئی جائے گا اس کا پاس ہونا تو پکا ہی ہے یہ بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ کسی بھی ٹیچر نے اس کی مارشیٹ تیار کر دی ہے بلکہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ اس نے پڑھائی ہی اس طرح سے کی ہے اپنے آپ کو اس اگزیم کے لیے تیار ہی ایسا کیا ہے کہ اس کا پاس ہونا لازمی ہی ہے تو جو اللہ رب العزت کا بندہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے اس کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارے اپنے زندگی کے لمحے لمحے سے ہر ایک ساس اسے اللہ رب العزت کے دین کی اس کے محبوب کے دین کی خدمت کرے اللہ رب العزت کی بندوں کی خدمت کرے خدمتیں خلق کرے اللہ رب العزت کے ایسے نیک بندوں کے لیے اگر اہل سنت والجماعات والے جنتی کا ٹھپا لگاتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں مرزا جیسے جاہلوں کی باتوں میں آ کر بڑے بڑے اولیاء اللہ پر انگلی اٹھانے سے پہلے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی صیرت کو پڑھ لو جب آپ ان کی صیرت کو ان کی زندگی کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ وہ جنتی ہیں یا نہیں اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو اگر جنت پانی ہے تو آپ کیا کریں گے تو آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کروں گا اس کے فرامین پر عمل کروں گا تو جتنا اچھے طریقے سے آپ عمل کر سکتے ہیں اس سے ہزار گناہ کروڑ گناہ زیادہ عمل ہمارے ان بزرگوں نے کر کے دکھا دیا اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرتے 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 وہ اس دنیا کو الودا کہہ کے چلے گئے تو ہم انہیں جنتی کیوں نہ مانیں آپ کی کیا رائے ہیں ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ